موسیقی موسیقی اسلام علیکم و ناظرین اسلام آباد سے زہیر الدین بابرام کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین پاکستان کی فارن پالیسی اس وقت زیر بحث ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت فارن پالیسی کی تشریر کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے دوسرا نکتہ در یہ سامنے آرہا ہے کہ کچھ سا کئی دہائیوں سے جاری جو فارن پالیسی ہے اس کے ہمیں کوئی مصمت نتائج سامنے نہیں آئے لہٰذا فارن پالیسی میں بنیادی تبدیلیوں کرنی کی ضرورت ہے افغانستان اور کشمیر کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو دہشتگردی جو انتہا پسندی ہے شاید یہ ہماری فارن پالیسی کرنی جائے لہٰذا اس کو ریویو کرنا چاہیے اور اس میں خاصی ٹھوس مقدار میں اصنائے احوال کرنی چاہیے دوسرا نکتہ نظر یہ ہے کہ یہ فارن پالیسی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ جو دہشتگردی اور انتہا پسندی عالمی مسئلہ ہے لہٰذا اس کو فارن پالیسی کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہیے اس موضوع پر گفتو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پرام میں ذہمت دی ہے سینٹر فار انٹرنیشنل سٹیٹیجک سٹیڈیز کے ایگزیکٹیو ڈریکٹر ایمبیسٹر علی سرور نکوی صاحب نکوی صاحب ورکم ڈورشو نکوی صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں فارن پالیسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دیکھئے فارن پالیسی کا میں تھوڑا سا پہلے آپ کو بتا دوں کہ فارن پالیسی جو ہوتی ہے وہ ملک کے اہم مفاد کے متعلق ہوتی ہے یعنی کہ آپ کی ملک کی تیریٹوریل یعنی جو آپ کے حدود ہیں اس کے حفاظت کے مقاصد اس کے ہوتے ہیں اکنامک اقتصادی جو ترقی آپ چاہتے ہیں اس کی کوشش میں فارن پالیسی ترطیب دی جاتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کی سوسائیٹی کی ضروریات ہیں تعلیم اور صحت اور باقی اس طرح کی چیزیں آج کل انوائرنمنٹ کا بھی ہے ماحول اس کی آلودگی اس میں جو مسئلے ہیں دریا سوک رہے ہیں پہاڑ اس سے متاثر ہو رہے ہیں جنگلات ختم ہو رہے ہیں تو یہ اچھا اس کے علاوہ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارا سب سے بڑا سیاسی جو ابجیکٹیو یا مقصد ایک ہوا کرتا ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ ہندوستان سے تعلقات افغانستان سے تعلقات ایران سے تعلقات چین سے جو بھی آپ کے اطراف میں ممالک ہیں ان سے تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ان سے تجارت بڑھانی کی ضرورت یہ ایک گلوبل پکچر ہے فارن پالسی کیا کرنا چاہتی ہے تو اس میں ہر وقت ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اول تو یہ کہ اس میں جو بھی حالات ہیں اس کے مطابق وہ آپ کو اسی طرح سے آگے قدم لینا پڑتا ہے اچھا دوسری بات یہ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ کہ آپ کی فارن پالسی ری ایکٹیو نہیں ہونی چاہیے کریٹیو ہونی چاہیے یعنی کہ صرف وہ اثر انداز نہ ہو باقی جتنے بھی ڈیویلپمنٹس ہیں ان سے بلکہ وہ کریٹیو ہو وہ اپنے طریقے نکالتی رہے اچھا تو یہ تو براڈ پکچر ہے دوسرے آپ کو میں بتاؤں کہ فارن آفیس کا کیا رول ہے فارن آفیس کا رول یہ ہے کہ فارن آفیس ایک انسٹرومنٹ کی طرح ہے اب گلاس میں پانی پیا جاتا ہے یا میز پہ بیٹھا جاتا ہے فارن پالسی ایک آپ کو راستہ دکھاتا ہے کہ ہم جو فارن آفیس والے ہیں وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے تجربے کے بنا پہ کہ ہم یہ کریں لیکن فیصلہ فارن آفیس نہیں کرتا فیصلہ سیاسی قیادت کرتی ہے اسی لیے فارن آفیس کی جو رکمینڈیشن ہوتی ہے وہ جیسے کہ ایک ڈاکٹر کی یا ایک وکیل کی جو تجویز ہوتی ہے اس میں جو آدمی جو پرنسپل ہوتا ہے جو آدمی جس جس کے مطالق یہ تجویز پیش ہو رہی ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اچھا اب تنقید کا جو سوال ہے وہ ہم بدقسمتی سے یا ایک ایسا ہمارے ایک ایسے مرحلے پہ ہم ہیں کہ ہری چیز آج کل تنقید کے زیر میں آتی ہے اور وہ تنقید محکمہ پہ ہو رہی ہے اور یہ ہوتی ہے بہت سی مرتبہ جائز وجوہات کے بنا پہ اگر ہم عوام کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بڑے وسوق کے ساتھ ہم نے آ رہی ہے مختلف جو سروے ہو رہے ہیں کہ دیکھیں جی کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو قلبان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے کشمیر حاصل کرنا ہے تو اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے یہ بھی بات لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کشمیری انڈیپینڈنڈ آنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی خارج نہیں ہے آپ سمتے ہیں کہ پبلک کوپینیل کشمیر کے حوالے سے تبدیل ہو رہی ہے بالکل آ رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے سب سے بڑی وجہ میری نظر میں مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہم کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو اگر اسی پہ زور دیتے رہیں تو ہم اپنے مسئلے نہیں حل کر سکیں گے اس وقت مہنگائی ہے لوڈ شیڈنگ ہے انڈسٹریل گروت کی کمی ہے سیاسی گورننس آپ کی جو ہے نا انتظامیہ صحیح کام نہیں کر رہی ہے اس کے ویسے لوگوں کو بے تحاشہ تکلیف ہے تو وہ مسئلے اب ہمارے اوپر زیادہ مسلط ہو گئے ہیں اور ہمیں ان پہ دھیان ہمارا زیادہ عوام کا جا رہا ہے سب ایک نکتہ نظر یہ ہے کہ دیکھیں جی کشمیر اور افغانستان کے حوالے سے جو لوگوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں میڈیا کے اویننس کے حوالے سے مختلف انٹیلیکچولز جو لیکچرز دیتے ہیں یا جو چھپتا ہے پرنٹ میڈیا میں اس میں اب افغانستان اور کشمیر کو اس قدر اہمیت دی جاری ہے اس قدر پاکستان کو دی جاری ہے اور اس سے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں نیشنلزم بڑھ رہا ہے یہ بہت اچھا ہے یہ تو نیشنلزم ظاہر ہے قومیت جب تک اس کی اہمیت نہ دی جائے وہ تو صحیح مقاصد ہمارے نہیں حاصل ہو سکتے ہیں لیکن اس میں ایک بات میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا عوامی موڈ ہے وہ آئیسولیشن کی طرف جا رہا ہے یعنی کہ ہم دنیا سے ایسے کچھ نالا ہیں اور ہم ایسے بدزن ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ سب سے سب ہمارے دشمن ہیں سب سے سب برے ہیں سب خراب ہیں یہ آئیسولیشن جو ہے اس وقت فورن پالسی جو ہے اور آپ کے سفارتکار وہ اس کو صدارتے ہیں اس کو جو آپ کی آپ کا جو رجحان ہو جاتا ہے انٹی فورنرز انٹی فورن ایلیمنٹس وہ یہ نہیں فورنر آپ کے درمیان میں جو ہے وہ اس کی بات میں نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ سے ناراضگی یورپ سے ناراضگی ہندوستان سے ناراضگی افغانستان سے ناراضگی تو وہ ہم لوگ کو اس وقت ہمارے ہاں چونکہ ہمارے اپنے مسائل ایسے بڑھ گئے ہیں کہ ہم لوگ کچھ آئیسولیشنیسٹ ہونے لگے ہیں اور ہم انٹرنیشن کمیونٹی سے کچھ ناراض سے لگتے ہیں تو یہ چیز اس کو ہمارے فائدے میں یہ نہیں ہے ہمیں پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب سے ملا کے رکھیں اور گرچہ ہمیں بہت سی شکایتیں ہوں گی ہیں لیکن اس کے باوجود میچورٹی جو ہے وہ سنجیدگی کا تقاضی یہ ہے کہ آپ ان سے پھر بھی رابطہ رکھیں سب سے باہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکھیں ہمارا جو حکمران طبقہ ہے وہ اندر کمرے میں ڈرائنگ روم میں تو امریکہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھتا ہے اسے بڑے گرم جوشی سے مصافہ کرتا ہے مگر جب بار پبلک میں آتا ہے تو امریکہ کو گالی دیتا ہے یہ جو تضاد ہے اس کا ہم خمیازہ بھوگت رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اگر یہی تضاد جاری رہا تو اس سے وزید نقصان ہو سکتا ہے یہ ہمیں بہت نقصان ہوگا اور اس میں ہمیں ذرا سنبھل کے اپنی سوچ کو سنبھالنا چاہیے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ایک گلوبل پاور ہے گلوبل پاور رومن ایمپائر کے زمانے سے ہر زمانے میں ایک کوئی گلوبل پاور رہی ہے وہ آخری گلوبل پاور جو ہے وہ بیٹش انگریزوں کی تھی تو گلوبل پاور نہ کسی کی دوست ایسی بند سکتی ہے نہ وہ دشمن ہوتی ہے اس کا اپنا نیشنل انٹریسٹ اس کا اپنا مقصد ساری دنیا میں پھیلا ہوتا ہے اور وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں تو ہم اس کے زد میں نہ آئیں اور ہم اگر ان سے عداوت کر لیں اور لڑائی مول لیں تو تیب تو موسیقی